بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا ایوات طلباء العزاء حافظكم اللہ اليوم في هذه الدراسة نحن ندرس انشاءاللہ التمارین وقدرسنا في دراست الماضية الاسئلت السلاسہ من حضرت تمارین والیوم نشرعو انشاءاللہ بسوال الرابع املا الفراغات التالية بکلمات مناسبت املا فل کریں الفراغات التالية خالی جگہوں کو بکلمات مناسبت مناسب کلمات کے ساتھ والجملة الاول یا کل حب شعبت من حب الوطن کل حب شعبت ہر محبت شعبت ایک حصہ ہے من حب الوطن وطن کی محبت کا تو پہلے جملے میں پہلی خالی جگہ کے اوپر شعبت ان کا الفاظ آپ لکھیں گے والجملة الثانیہ الامو تجملو فی عیون ولیدہا الامو ما تجملو خوبصورت لگتی ہے فی عیون ولیدہا بچے کی آنکھوں میں عیون یہاں پہ لگے گا والجملة الثالثہ ہیہ وطن المرء حماہو المفتدہ وطن المرء ایک انسان کا جو وطن ہے حماہو یہ اس کی چراغاں ہے المفتدہ جس کے لئے قربانیں دے جاتی ہے وصوال الخامس یہ زن فیل عمر ہے اس کی جو اصل روٹ ہے جو مادہ ہے وہ ہے وزن وزن یا زینو تو یا زینو سے جب آپ فیل عمر بناتے ہیں تو علامت مزارے کو گرائیں گے یہاں کو اور آخر کو جزم دیں گے تو زن بن جائے گا زن الافعالت تالیہ آنے والے افعال کا وزن کرو کہ وہ کس وزن پہ ہیں وزن بتاؤ وعین الحروف الاسلیہ اور حروف اصلیہ کی تعیین کرو وزائدہ اور حروف زائدہ کی تعیین کرو فی کل فیلن حرف ورب میں اس میں اجابہ یہ پہلا فیل ہے یہ باب افعال ہے اصل میں یہ تھا اجوابہ تو یہ واوی ہے یعنی جو ہفتہ اقسام میں ہم ایک ورب کی اقسام پڑھتے ہیں حروف الات کے اعتبار سے تو موتل کی جو تین قسمیں بنتی ہیں جنہیں وہ ابواب یا وہ کلمات جن کے اندر حروف الات میں سے کوئی حرف آیا ہو حروف الات تین ہیں واو الف یا تو شروع میں اگر حرف الات آئے تو اس کو مثال بولتے ہیں سنٹر میں اگر حرف الات واو الف یا میں سے کوئی آئے تو اس کو اجواب بولتے ہیں اور اس کے انڈ پہ اگر حروف علت میں سے کوئی حرف آئے تو اس کو ناکس بولا جاتا ہے تو یہاں پہ یہ باب افعال ہے بروزن افعالا یفعلو افعال اجوابہ یجویبو اجواب تو جب اب اجوابہ تھا تو اس میں تعلیل کی اجواب کے جو قوائد ہیں کہ واو کی حرکت ماہ قبل ساکن کو دی اور اس واو کو علف میں بدلا تو اجابہ بن گیا تو اس میں حروف زائدہ جو حروف اصلیہ ہیں وہ کون کون سے ہیں اگر ہم باب افعال کا جو شروع میں حمزہ لگایا ہے اس کو آٹائیں تو پیچھے جیم واو اور با یہ حروف اصلیہ ہیں اور اس کے شروع میں جو علف حمزہ لگایا گیا ہے اس کو وہ حروف زائدہ ہے اس میں دوسرا کلمہ ہے اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے حروف اصلیہ کون سے ہیں اور حروف زائدہ کون سے ہیں تو لبا اصل میں لبایا تھا یا ماں قبل مفتو ہونے کی وجہ سے علف میں بدل گئی تو لبا بنا فعال باب تفیل بن گئے ہیں اس کے عروف اصلیہ جو ہیں وہ ہیں لام با اور یا تو اس میں جو با کو مشدد کیا گیا ہے تو ایک با کا اضافہ کیا گیا ہے چونکہ باب تفیل بنانے کرتی کے کار یہی ہے کہ سنٹر والے حرف کو آپ ڈبل کرتے ہیں مشدد کر دیتے ہیں اس میں تیسرا جملہ ہے تیسرا ورب ہے اشقا تو یہاں پہ بھی یہ اشقا یا یعنی افعالہ کے وزن پہ باب فعال ہے تو شروع میں حمزہ کا اضافہ کیا گیا ہے باقی شین قوف اور یا یہ اس کے حروف اصلیہ ہیں وَسَّوَالُ السَّادِسِ ہیَا سَخِّخْ اَلْجُمَلَ الْآَتِيَا آنے والے جملوں کی تصحیح کریں نَصَرْتُوْ حَازَانِ اَلْرَّجُلَيْنِ اس میں تھوڑا سا گرامیٹیکری دیکھیں کہ نصر تو فعل ہے اس میں جو ورب یعنی جس کو بولتے ہیں اس کے بعد سبجیکٹ یعنی فائل کا ہونا انتہائی ضروری ہے تو یہ واحد متقلم کا سیگہ ہے یعنی میں نے مدد کی اس میں جو توز امیر لگی ہے یہ سبجیکٹ ہے یہ فائل ہے تو آگے مفولے بھی ہی آنا ہے زیرہ اس نے منصوب ہونے ہے منصوب کا مطلب کہ اس کے اوپر زبریں آنی ہیں تو حَازَانِ اَلْرَّجُلَيْنِ اَلْرَّجُلْ کی تصنیہ ہے اَلْرَّجُلَان لیکن یہ اس کے حالت رفی ہے یعنی اس کو پیش کی حالت ہے اگر اس کو آپ نصب کی حالت دینا چاہیں تو اَلْرَّجُلَيْن پڑھیں گے دو بندے تو حَازَانِ کا جو سیگہ ہے اس میں بھی وہی چیز ہے کہ اس میں بھی حَازَانِ یعنی اس کے حالت نصبی آئے گی تو یہ صحیح ہو جائے گا نصر تو حَازَانِ اَلْرَّجُلَيْنِ دوسرا جملہ ہے حَازَ الْكِتَابُ الَّتِي قَرَأَتُهُ فِي الْأَصْبُعِ الْمَادِ حَازَ الْكِتَابُ یہ کتاب الَّتِي یہ اس میں محصول جو ہے یہ مونس کا سیگہ ہے جبکہ حَازَ الْكِتَابُ مذکر ہے اس میں محصول کو پیچھے محصول کے موافق ہونا ضروری ہے تو یہاں پہ حَازَ الْكِتَابُ الَّذِي آئے گا حَازَ الْكِتَابُ الَّذِي قَرَأْتُهُ فِي الْأَصْبُعِ الْمَادِ یہ وہ کتاب ہے جس کو میں نے گزشتہ ہفتے میں جس کی میں نے قرات کیا جس کو میں نے گزشتہ ہفتے پڑھا اور اس کے بعد اگلا جملہ ہے حَازَ يَدِي الْيُمْنَا آقُلُو بِحَا تو ید کا جو لفظ ہے ید جو کہ مونس استعمال ہوتا ہے تو اس کے لئے حَازَ مذکر نہیں آئے گا حَازِ ہی يَدِي یہ میرا ہاتھ ہے الْيُمْنَا دَائَن یہ میرا دَائَن ہاتھ ہے آقُلُو بِحَا جس کے ساتھ میں کھانا کھاتا ہوں تو یعنی پہلے جملے میں نصر تو حَازَائِن اس کی تصحیح میں حَازَائِن کریں گے وَسْسَوَالُ وَسْسَوَالُ سَادِس تَرْجِمْ الْعَرَبِيَّةِ عربی میں ترجمہ کریں ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں اور اس پر فدا ہوتے ہیں نَحْنُ نُحِبُّ ہم محبت کرتے ہیں وَطَنَنَا اپنے وطن سے وَنَفْتَدِيهَا اور اس کے اوپر فدا ہوتے ہیں نَحْنُ نُحِبُّ وَطَنَنَا وَنَفْتَدِيهَا میری انتہائی عارضو یہ ہے کہ میرا وطن سلامت رہے اسمہ امانیہ میری سب سے قیمتی سب سے انتہائی عارضو یہ ہے اسمہ امانیہ انتسلمی وطنی کہ میرا وطن سلامت رہے انتسلم وطنی کہ میرا وطن سلامت رہے میں کبھی اپنے وطن کو دھوکہ نہ دوں گا تو دھوکہ دینے کے لیے ویسے دو لفظ ہیں ایک تو خیانت خانہ یخونو ایک ہے خدا یخداؤ دھوکہ دینا لیکن وطن کے ساتھ عموماً جو دھوکہ ہوتا ہے وہ خیانت خانہ یخونو اس میں خدا یخداؤ والا جو دھوکہ ہے وہ ایک انفرادی عام افراد کے ساتھ جو دھوکہ کی جاتا ہے یا اقوام ایک مخصوص گروہ کے ساتھ تو اس کے لیے خدا ان کے لفظ استعمال ہوتے ہیں تو لن اخونو خانہ یخونو سے واحد متقلم کسی گائے گا اخونو لن اخونو میں ہرگز خیانت نہیں کروں گا وطنی اپنے وطن سے ابدا کبھی بھی تو میں کبھی بھی اپنے وطن کو دھوکہ نہ دوں گا لن اخونو وطنی ابدا مردان اپنے وطن کی سوا کسی اور سے محبت نہیں کرتے یعنی ازاد لوگ اپنے وطن کی سوا کسی اور وطن سے محبت نہیں کرتے لا یاشو کو عشق نہیں کرتے الاحرار ازاد لوگ غیر بلا دہم اپنے وطن کے علاوہ میں ہمیشہ سردار کے طور پر زندہ رہوں گا میں ہمیشہ سردار کے طور پر زندہ رہوں گا انا اعیشو میں زندہ رہوں گا سیدن سردار کے طور پر دائماً ہمیشہ ہمیشہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا انا اعیشو سیدن دائماً میں ہمیشہ سردار کے طور پر زندہ رہوں گا زندگی گزاروں گا قدمت هذه الدراسة وعادت درس قدم فعلیکا ان تکتب التمارین علا کراساتكم وتحفظو هذا الدرس جیدا ففی الدراسة الاتیہ نحن ندرس انشاءاللہ الاحالیس النبوی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وسنلتقي بالغاد انشاءاللہ